موسیقی 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 ایکرافٹ جو ہیں وہ ریٹائر کرنے ہیں فیز آؤٹ کرنے ہیں سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں سو 57 کو جو کہ رشیا نے ایکرافٹ ہے دیکھیں سو 57 لینے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے بیکاوز وہ ایک فیفت جنریشن فائٹر ہے اور وہ کموں بیش انیس بیس کے فرق سے بلکل ترکیش کان جیسا ہی ہے تو جگہ ترکیش کان کی طرف جب ترکیتہ انویسٹ کر چکا ہوا ہے تو وہ ایک اور فیفت جنریشن فائٹر اگر ان کو ایسٹرٹی فائیو مل جاتا تو وہ ایک علیہ دا کیس تھا لیکن اس کے علاوہ مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ کوئی ساکے اور کوئی فائٹر پلیٹ فارم جس میں سو 57 ہو گیا یا جے تھرڈی ون جس کو جے تھرڈی فائیو بھی گا جاتا ہے وہ اس طرف نہیں جائیں گے کیونکہ وہ فیفت جنریشن کے معاملے میں بہت کلیر ہیں کہ وہ اپنے کان پہ ہی کام کر رہے ہیں اب ڈسکس کر لیتے ہیں ریشن سو 35 دیکھیں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیوں کیسے کیا سمپل سی بات ہے کہ سو 35 میں ابھی تک اے ای ایسے ریڈار نہیں مجود اور جس بی وی آر یعنی کہ میٹی اور کا انہوں نے مقابلہ کرنا ہے اس کے مقابلے کا کوئی بھی ریشن بیانڈ ویجل رینج مزائل جو ہے وہ مجود ہی نہیں ہے تو سو 35 کی جو اپشن ہے وہ دو ویہوں سے کینسل ہو جاتی ہے جس کی جو دو وجہ میں نے آپ کو بتائیں ہے کہ ایک تو ای ایسے ریڈار اور ایک اس کا جو بی وی آر میزائل ہے وہ کسی بھی طرح کیسے کوئی بھی ریشن میزائل جو ہے بی وی آر میزائل وہ میٹی اور کے مقابلے کا نہیں ہے اب چلے جاتے ہیں جی ٹین سی اور جی سیونٹین تھنڈر اوپشن کی طرف جی سیونٹین تھنڈر اوپشن کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو کا لنک ایک ہم نے بنائی بھی اس ٹوپک کے اوپر اس کا بھی ڈسکریپشن باکس میں میں لنک دے رہا ہوں وہ بھی آپ کنسل کر سیتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے ہم جی ٹین سی کو ڈسکس کرتے ہیں جی ٹین سی جو ہے نا وہ میڈیم تو ہیوی ویٹ فائٹر ایکرافٹ ہے اور وہ کوئی سٹاوب گیپ سلوشن نہیں ہے ترکیہ جو ہے نا وہ سٹاوب گیپ سلوشن تلاش کر رہا ہے جی ٹین سی کے لیے ان کو کمپلیٹلی اپنی جو ائر فورس ہے اس کا حیبیٹ ایٹ چینز کرنا پڑے گا ان کو پھر پروپر اس طرف جانا پڑے گا جس طرف وہ جو ہے جانا نہیں چاہتے بیکاوز they want to remain a very good alive with the European countries as well وہ اللہ یورپ کے ساتھ امریکہ سے تعلقات اپنے بہت شرح رکھنا چاہتے ہیں جی ٹین سی کے معاملے میں جو امریکہ ہے یا نیٹو ہے کیونکہ دیکھیں جو ٹرکی ہے وہ نیٹو کا میمبر بھی ہے تو اس کیس کے اندر ترکی کو بہت زیادہ پرابلم آئے گا بیک لیش آئے گا نیٹو کی طرف سے کہ یہ آپ نے کیا کام کیے کہ ایک چائنیز جہاد آپ نے بالکلی چائنیز جہاد جی ٹین سی جو ہے وہ اپنی ائر فورس میں شامل کر لیے تو وہ آپشن جو جی ٹین سی والی ہے وہ یہاں پہ کینسل اوٹ ہوتی ہے کہ نیٹو بہت زیادہ ایجٹیٹ ہو جائے گی یو ایس بہت زیادہ ایجٹیٹ ہو جائے گا تو میرے حساب سے اس طرح تو ٹرکی نہیں جا رہا ہے اب دوسری آپشن ڈسکس کر لیتے ہیں جے سیونٹین تھنڈر والی دیکھیں جے سیونٹین تھنڈر جو ہے وہ ایک جوائنٹ وینچر ہے پاکستان اور چینہ کے درمیان اور ایک فورت پلس جنریشن فائٹر ہے جس کے اندر ایک ای 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 ایس ایڈار آتا ہے بلوک 3 کے اندر اس کے علاوہ پیل 15 بھی آتا ہے اور ایک لائٹ ویٹ ایک رافٹ ہے اور ٹرکی یہ جہاز لے کر جو ہے وہ نیٹو اور امریکہ وہ زیادہ ایجٹیٹ بھی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے کہ بھئی کوئی بہت ہائی ٹیک قسم کا جہاز لے لیا جس طرح کے جی ٹین سی ہے یا جی ٹوینٹی ہے یا جی ٹرٹی فائی بھی اس کو جی ٹرٹی ون بھی کہتے ہیں یا ریشن سو فٹی سیون ہو گیا تو وہ ایجٹیشن والا انگل بھی حل ہوتا ہے ٹرکی کا یعنی کہ وہ ایجٹیشن والا انگل بھی جو ہے وہ ایزیلی اس کو کیٹر کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ چیز بھی کیٹر کر سکتے ہیں کہ ان کو جو ڈیمانڈ ہے اے اے سے ریڈار کی اور ایک بہتر میزائل کی یا سیم کیپیبلٹیز کی میزائل کی جیسے کہ میٹی اور ہے تو ان کی یہ دو چیزیں پوری ہوتی ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے جو ایف فائیو جو کہ اگین پرانے ہو رہے ہیں ان کو ریٹائر کرنا ہے ان کو فیز آؤٹ کرنا ہے اور ایف فور ای وہ ان کو ریٹائر کر سکتے ہیں جو ف فائیو کو اور ف فور ای کو اپنے ساتھ ہی ساتھ جو ہے کریبل ڈیٹرینس بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جو بلوک 3 ہے اس کے اندر اے ایسے ریڈار بھی آتا ہے اس کے اندر پیل 15 بھی آتا ہے پیل 12 بھی آتا ہے پیل 10 بھی آتا ہے پیل 5 بھی آتا ہے اور جو تھنڈر کا بلوک 3 ہے یہ اوڑا تھنڈر ہے اس کا جو پروجیکٹ جتنے بلوکس ہیں وہ ملٹی رول ہیں یعنی کہ air to air air to ground اور air to c یعنی کہ anti-land anti-c اور air to air رول کے اندر بھی ڈیپلائی کیے جا سکتے ہیں تو یہ ایک option تلکی کے لیے بہت زیادہ فیزیبل ہے جس کی اندر وہ جو ہے وہ نیٹو کو ایجٹیٹ کیے بغیر امریکہ کو ایجٹیٹ کیے بغیر ایک قریبیل ڈیٹیرینس کر سکتا ہے کیونکہ جتنے سی کے لیے تو ان سب اپشنز کے اندر جو ہے وہ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جی ایج سیونٹین تھانڈر بلوک 3 جو ہے وہ موسٹ فیزیبل فائٹر اے کرافٹ ہے ترکیش شیر فوس کے لیے کیپنگ ان مائنڈ کہ ان کو ضرورت ہے اے ای ایسے ریڈار کی ان کو ضرورت ہے پیل فیفٹین کی یعنی کہ بہتر میزائل کی یا سیم کیپیبلٹی کی میزائل کی جس طرح کا میٹی اور ہے ان کو ایف فائی ریپلیس کرنے ہیں ایف فور ریپلیس کرنے ہیں تاہم میں یہ بات یہاں پہ واضح کر دوں یہ کوئی افیشل ورڈیکٹ نہیں ہے جو ہم نے آپ کو دیا ہے یہ انیلیسز ہے بیسڈ اپون فیکٹس ان فگرز اور جو ہم پیچھے سے سٹڈی کرتے ہوئے آ رہے ہیں جو پیٹرنز ہم سٹڈی کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے بیشی ہو سکتی ہے